بیگ بوز سیزن سیونٹین کے سیٹ کے اوپر پولس پہنچ چکے اور پولس نے جاتے ساتھ ہی دو لوگوں گرفتار کر لئے اور ان کے موگی اوپر کالی چادریں چڑھا کے ان کو عدالت میں پیش کرنے کے نوٹسز بھی نکل چکے ہیں ایسا کیا کیا ہیں؟ دونوں نے چلیں آپ کو پوری سٹوری بتاتے ہیں کیا ہوا ایسا بیگ بوز سیزن سیونٹین کے سیٹ کے اوپر پولس کو سپیشلی جانا پڑا اور ایسا کیا پولیس نے نوٹس کیا تھا کہ بگ باؤس سیزن سیونٹین کے سیٹ کے اوپر ایسا کیا ہو رہا تھا جس کو لے کے ابھی تک تو بگ باؤس سیزن سیونٹین کی ساری کی ساری منیجمنٹ سار پکڑ کے بیٹھ گئی ہے اور ان کے ٹی آر پی کو شدید دھچکہ لگایا ہے ایکٹرال ساری سٹوری یہ ہے کہ سندوز بندوز پہنچے تھے بگ باؤس سیزن سیونٹین کے کنٹسٹنٹ کے طور کے اوپر جہاں پہ ان کو دیکھا گیا انہوں نے جہاں پہ انہوں نے ٹائگر کا پنجا پینایا تھا اور ایس پر انڈین پینل کو ٹائگر کا پنجا پیننے کے اوپر آپ کو دو سال سے سات سال کی گہت ہو سکتی ہے جس کو لے کے پولیس جب چیز نوٹس کی تو ان کو پولیس نے گرفتار کر لیا ان کے بارے میں بتائے جا رہا ہے کہ جانروں کی بہت زیادہ حفاظت کرتے ہیں اور ایک کسان ہے اور ایسا کسان کے روپ کی اوپر وہ بگ باؤس سیزن سیونٹین کا حصہ بنے تھے لیکن جب پولیس نے ان کی ہی ویڈیوز دیکھی تو پولیس بگ باؤس سیونٹین کے سیٹ کیوپر فیلم سے ٹیم پہنچی اور جاتے ساتھ ان دو لوگوں کے افتار کر لیا جنہوں نے ٹائگر کا پنجا پہنا ہوتا انڈین پینل کانٹر کے مطابق دارن کا پنجا پیننے کے اوپر دو سے سات سال کیاڈ ہو سکتی ہے ایسا کہنا ہے بگ باؤس سیونٹین کے وکیل کا اب دیکھنا ہی ہے جس کو برا دعوت کیا فصلہ کرتی ہے کیا ایسا کرنے سے بگ باؤس سیونٹین کی ٹی آر پی ہٹ ہوگی یا نہیں ہوگی ایسا میں کمنٹ سیکشن میں آپ جنہوں بتائیں گا اور بولیوڈ کی لیٹس نیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیجئے